ہوا یہ میرہ مار بیچ ہے یہاں پر سنگھا موگی کی سوٹنگ بھی ہوئی تھی جس کے وجہ سے بہت زیادہ یہ پسید بیچ ہے تو وہاں پر لوگ آتے ہیں اور زائیتی بات ہے سچتا بیان کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھرہ پھیلانے سے باز نہیں آتے ہیں اسی کچھرے کی صفائی کرنے کے لیے درجن سے ادھیک لوگ میرہ مار بیچ میں صفائی کرتے ہوئے نظر آئے یہ نہیں ہے کہ یہاں پر موجود صفائی کرنشاریوں کی نوکلیاں یہ لوگ کھائیں گے کیا نام ہے یہ کیا پروگرام چل رہا تھا آپ لوگوں کو جس طریقے سے دیکھا جا رہا یہ آپ کے ہاتھ میں گلوز وغیرہ ہے ہمارے کمپنی کی طرف سے ایک پلینٹ دے تھا تو اس لئے ہم لوگ نے سوچھا دیکھیں اچھلو ملکے سب بیچ میں سکنید کریں گے ساتھ کی ہوئے رہا سب پڑھا رہتا ہے تو ہم اکٹھا کر گے وہ ابھی جس کنیمیٹ آگے ہیں تو یہ ہمارے کام کر رہا ہے تو یہ اچھلی یہ کیا کمپنی کیا ہے کمپنی ہمارے کمپنی کیا ہے کمپنی ہمارے کمپنی کیا ہے میرے کمپنی ہمارے والے پنی میں سے چاہیا ہے بچوں کو ہمارا ہمارے اکٹھا کرتا ہے ہم نے کمپنیی کیا ہے تو ہم سب لوگ ابھی وہ شível ہے جس جو درا Circa Show شکریف ہمارے جو ایک پکنی ز Darrگا distinction موسیقی 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 ہم سب لوگ لوکیشن سے کام کرتے ہیں تو ہم نے ایک جگہ اکٹھا ہوکے تو یہ صفائی ابھیان سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے یا یہ ذہن میں کیسے آیا کہ چلئے باقی کے کام جو ہے آج باقی کے کاموں کو ویرام دیتے ہیں اور صفائی کو لے کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ذہن کیسے آیا یہ سوچ کیسے آئی اور کتنے اس معاملے کو لے کر کے آگے لیتے ہیں ہماری جو مینیشمنٹ آہ کمپنی کی مینیشمنٹ ہے وہ سب اس طرح کے پروگرام کام کرتے ہیں تو بعد میں ہر ایک لوکیشن میں وہ میسیج چلا جاتا ہے تو ہر ایک لوکیشن میں جو عیسی اپنے اصاف تے کر رہے ہیں آہ اپنے آس پاس کمان چیزوں کو سچ رکھے ہیں مرگاو سے پنجی میں آپ بھی صافائی کو لے کر کے تمام چیزیں لگاتار آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سرکار جس طریقے سے تمام ابھیان کے تحت بہت سے ذمہ داری نبھانے کے لیے لوگوں کو جاگرک بھی کر رہی ہے باوجود اس کے میں نے دیکھا کہ بہت سے الگرک جگہوں سے آپ تبھی نے گھوم گھوم کر کے بہت سے کچھڑے جس میں جو شراب کی بوٹلیں بھی چھیں اور کھانے کی جو ہے تمام ٹلیٹے یا اور گلاس کے بوٹل کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں جن کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں وہ بھی چیزیں یہاں پر جو ہے ملی تو کیا اور بھی جاگرکتا پھیلانے کی ضرورت ہے بہت پارے لوگ آتے ہیں لیکن لوگوں میں صاحب صفائی کا اتنا بڑا ابھیان چلایا لیکن لوگوں پر ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہے ادھر ادھر لوگ سکتے رہتے ہیں پورا کچھلا اپنے گھر میں تو سوچھے رکھتے ہیں لیکن پبلک پلیس یعنی کی پبلک دیکھیں گا گورنمنٹ دیکھیں گا یہ جو رویہ ہے انڈین لوگوں کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو توریسٹ آ رہے ہیں کیا ان کی وجہ سے صفائی میں تھوڑا سا کمی دیکھی جا رہی ہے یا گوان بھی اس میں ہوں گی ڈیسٹ کو بلیم نہیں کرتا ہوں لیکن کیا ہوتا ہے یہاں سیچلی ایک جو چیز ہے وہ سکتا ہونے کی وجہ سے لوگ بہت سارے اگر آتے ہیں اور ادھر جو کسٹا جو خیلاتے ہیں بہت سکتا ہوں بہت سکتا ہوں گندگی کرتے ہیں وہ لوگ اور اس کے لئے ایک اس میں بڑوتری ہوتی ہے تک سے بہت سکتا ہوں جو یہاں کا میرامار بیچ ہے اور یہ دیکھیں یہ کی طریقے سے یہاں پر جو توریسٹ ہے وہ گھومنے کے لئے آتے ہیں اور یہ آپ کو جہاں بہتین ایک نظارہ سمتری کنارہ ہے یہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور آپ دیکھیں یہ تمام جو لوکیشنس ہے یہ میرامار جی ہے یہ یہاں پانگی جو گوہ کرا جہاں ہے ایک 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 جامبل لدہا ہوئی ہے ہے چوٹے چکڑے دیکھا در چیزے لیکن وہ ادھر پہ جو چکڑے دیکھا چاہتے ہیں بہتین لوگوں کی دارت دینی پڑے گی ایسے بھی لوگ ہے ایسا میں کسی لوگ بلے میں دیکھوں ہی سکتا ہی سکتا ہوں کسی لوگ بہتین ہے ہی سکتا ہے ہی سکتا ہی سکتا ہے ہم نے یہاں پر دیتا لیے اور جو سفائی سرمچاری ہے اور اسی ہم لوگا اپنا جو بیامالا پہنے لے اور گوہ کی یہ جو رازدھانی پنجی ہے جہاں پہ فلال میں اور آپ خود جائے تمام سفائی کو لے کر کے کام کو انجام دے رہے ہیں تو یہ آخر کس لیے جانا جاتا ہے خاص کر یہ میرامار بھی ہے میرامار بھیج ہے یہاں پر گوہ میں سب سے زیادہ فیمس ہے کلنگوٹ اور میرامار یہ نورس گوہ میں اور کولوہ ساؤت گوہ میں تو یہاں پر زیادہ بھیڑ رہی تھی ہے توریزم یہاں پر زیادہ ہے اور دیپیٹل ہونے کی وجہ سے ادھر زیادہ لوگاں گے لے پہلا پریفرن لوگ کلنگوٹ دیتے ہیں اس کے بعد میرامار بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر سنگھم جیسی بھیاں بہت ہیٹ بہت تھی جو سپر ہٹ مووی تھی اس سنگھم اس کی شوٹنگ بھی یہاں ہوئی تھی برابر آئے اور یہاں سے آگے دونا پاولا ہے بیچ وہاں پر بڑی فیمس فیلم رہی 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 نیوزر کمالسن کی اور یہ جیجے کے لیے وہ بہت ہی ہٹ ہوئی تھی اس سے یہاں سے ایک سٹری بند سٹری بند وہ بھی بڑی آئے لیکن یہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے والا بیچ ہے آمد تلنبوٹ کے بعد بولا جائے تو میرامار تو گوہ کی رازدھانی پنجی میں یہ میرامار بیچ پڑتا ہے جہاں پر بہت سی بہترین جو سپر ہٹ موویز بھی یہاں پر ریکارڈ نہیں گئی سوٹ ہوئی تھی اور جس میں سے ایک بہت سپر ہٹ اور بہت سی جانی مانی مووی سنگھم اجید دیوگن کی تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کا لوکیشن مووی میں شوٹ کیا گیا تھا اور یہاں پر جس طریقے سے گوہ ہے جائے زائیسی بات ہے جیسے کہ لوگوں نے بتایا کہ توریس پیس ہے تو یہاں پر نہ کہ صرف لوکل نہ کہ صرف دیش بلکہ ویدیشوں سے بھی ہر سال یہاں پر لوگ جو ہے آنند لینے آتے ہیں یہاں گوہ میں الگ الگ طرح سے الگ الگ موسم دیکھنے کو یہاں لوگوں کو ملتے ہیں اور آپ نہ کہ صرف اکیلے اگر گوہ میں تمام چیزوں کا آنند لینا چاہتے ہیں جیہاں سمدری علاقہ ہے اور آپ وہاں پہ یا یہاں کروز کا بھی تمام شپ بورڈ اور برانہ بورڈ بہت سے آپ کو جو ہے دیکھنے کے لیے تمام جو ہے اسٹین ہے جہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے گھوم سکتے جو شاید کہیں اور دیکھنے کو آپ کو نہ ملے تو اگر آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ گوہ میں گھومنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کسی ویدیشی جگہ سے کم بلکل بھی نہیں ہوگا لیکن یاد رہے کہ اگر آپ پریوار کے ساتھ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان چنندہ بیچوں کا یا جگہوں کا چناؤ کریں جہاں پر آپ کو خود اپنے پریوار کے سامنے شرمندگی نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے گوہ جیسا کی یہ ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں تو اپن ماحول ہے تو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ میں یہاں آ کر آپ زندگی کو اور بہترین یا اور مزیدار بھلے ہی چند لمحوں کے لیے چند دنوں کے لیے ہی لیکن بنا ضرور سکتے ہیں گوہ کا یہ پنجیلا کا پنجیل کا یہ میرا مارگوز سے میں آدھن پر دیکھوں کیا ہے موسیقی